سو ہیلو ون نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیو چینل پر گائیڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک پروبلم کو سلیشن بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنا ہی پہلے گائیڈ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو پر بھی لائک کر دیجئے دیکھیں گائیڈ اگر آپ میری طرح سامسنگ کمپنی کا موبائل یوج کرتے اور آپ کو مشکال نوٹیفکیشن شو نہیں ہو چاہے آپ کا موبائل لوک ہو یا ان لوک ہو تو گائیڈ اس سیچویشن کے اندر آپ کیا کریں گے وہی میں اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو گائیڈ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھے گا بلکل بھی سکیپ مت کریے گا کیونکہ یہاں پر میں جو تین سے چار سیٹنگ آپ کو بتانے والا ہوں ان کو فولو کر کے آپ اپنی پرولم سے نجات پا سکتے ہیں دیکھیں گائیڈ شروع کر لیتے ہماری آج کی ویڈیو اس کے لئے گائیڈ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ لینا ہے اگر تب آپ کی پرولم سولو ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو گائیڈ آپ کو نیکس ٹیپ کی اور بڑھ جانا ہے اس کے بعد گائیڈ آپ کو چلنا ہے اپنے فون والا آئیکن ہے اس پر ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کونٹیکٹ والے اوپشن پر یہاں پر گائیڈ آپ کو یہ تین ڈوٹ شو ہوتی ہے رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کر لینے کے بعد گائیڈ آپ کو سیٹنگز کا اوپشن ملے گا یہاں پر ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ کر لینے کے بعد گائیڈ آپ کو نیچے کی طرف تھوڑا سکرول کر لینا ہے scroll کر لینے کے بعد guys آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا color id and spam protection تو guys آپ کو یہاں سے اس کو on کر لینا ہے دیکھیں guys میں اس کو یہاں سے on کر دیتا ہوں یہ on کر لینے کے بعد guys آپ کو آ جانا ہے back back آ جانے کے بعد guys آپ کو اپنی setting کو open کر لینا ہے دیکھیں guys ہم اپنی setting open کر لیتے ہیں open کر لینے کے بعد guys ہم یہاں پر notification کا option show ہو جاتا ہے ہمیں just this پر click کر لینا ہے یہاں پر کلک کر لینے کے بعد آپ کو اوپر یہ تین اوپشن شو ہو جاتے ہیں سو جیسٹ ایکشن اینڈ ریپلائیز سو سنو جو اپشن ایپ آئیکن بیٹ آپ کو ان تینوں کو اون رکھ لینا ہے یہ اون رکھ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کی طرف تھوڑا سکرول کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے ایک اوپشن دکھائی دے گا نوٹیفیکیشن لوگ سکرین آپ کو جیسٹس پر ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ کر لینے کے بعد آپ کو سب سے نیچے ایک اوپشن ملے گا نوٹیفیکیشن تو شو تو آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے تو آپ کو یہ دو اوپشن ملیں گے آپ چاہے جس مرجی پر یہاں سے ٹیپ کر کے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھئے alert and silent notification یا پھر alert notification only آپ چاہے تو alert notification only پر کلک کر سکتے ہیں یہاں سے یہ سیٹنگ آپ کو کر لینے ہیں یہ کر لینے کے بعد آپ کو بیک آ جانے کے بعد آپ کو دوبارہ سے اپنی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک اپس کا اوپشن دکھائی دے گا آپ کو یہاں پر ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ کر لینے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اوپشن کو سرچ کر لینا ہے دیکھئے اوپر سے آپ کو سرچ بار کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کر لینا ہے contact دیکھئے contact پر ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کر لینے کے بعد آپ کو یہاں پر notification کا ایک اوپشن ملے گا آپ کا پر آپ کا آہ جانا میں آہ جانے کے بعد آپ کو آپ کو یہاں سے کلیں لیوکئے ملچ جاتا ہے یہاں پر آ جانے کے بعد آپ اس کا بھی نوٹیفکیشن اندر جانا ہے جتنے بھی دیکھئے نوٹíanس ہے آپ کو یہاں سے آن کر لینے ہیں یہ کلنے کے بعد اگر آپ کی problem solve ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ولنا آپ کی آپ کو دوبارہ سے ٹھیک کے اندر آنا ہے اور ایپس کے اندر چلے جانا ہے دیکھئے دوبارہ سے آپ کو یہاں پر فون کا اپسن ڈھونڈ لینا ہے فون کے اپسن پر آ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا کلیر کیچے اور کلیر ڈاٹا کر دینا ہے یہ کر دینے کے بعد آپ کو آ جانا ہے پھر سے آپ نے موبائل کو ری سٹارٹ کر لینا ہے ری سٹارٹ کر لینے کے بعد 101% آپ کی اس پروبلم کا سولیشن ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں نے جسٹ آپ کو اتنے ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر ہمارے چل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں till then bye bye friends